دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوریہ دیو کو جل چڑھاتے سمیں یہ گلتیاں نہ کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں جائے سوریہ دیوائن نمیں جائے بھاسکر دیوائن نمیں سوریہ بھگوان کو صبح اٹھ کر ضرور پرنام کریں سوریہ کو جل چڑھاتے ہیں تو بھول کر بھی یہ گلتیاں نہیں کرنی چاہیے رہیوار کا دن سوریہ دیو کی پوزہ کرنے کیلئے گھسیس مانا جاتا ہے دوستو جوتی سی بے سوریہ کو سبھی گروہ کا عدیپتی مانا گیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ سوریہ دیو کو جل چڑھانے سے ویکتی کو جیون کی ہر پشانیوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے سوریہ دیو کو جل چڑھانے کی پرمپرہ سمیوں سے کلی آ رہی ہے سوریہ کو جل چڑھانے سے من کو سانتی ملتی ہے وہ پریوار میں جندگی میں کس حالی آتی ہے تاثروں کی انسار سوریہ کو جل دیتے سمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے یہ مانا جاتا ہے کہ سوریہ کو جل دیتے سمیں یہ گلتیاں ہو جائے تو سوریہ بھگوان رودت ہو جاتے ہیں دوستو سوریہ کو جل نہانے کے بعد ہی چڑھائیں بینہ نہائے جل چڑھائیں تو جیون میں ایسی گلتی نہیں کرنی چاہیے سوریہ بھگوان کو جل چڑھانے کا اتن سمیں صبح آٹھ بجے سے پہلے کا ہوتا ہے سوریہ بھگوان کو جل چڑھانے میں سٹیل کا برطن، کانچ کا برطن، پلاسٹک، آدھی کا اپیوگ نہ کریں ایول تانبے کا ہی پاتر لیں یہ صبح مانا جاتا ہے سوریہ کو جل چڑھاتے سمیں قرب میں موہے کریں کبھی برسات ہو موسم تھراب ہو سوریہ بھگوان نظر نہ آئے کو بھی قرب میں موہے رکھ کر جل چڑھائیں سوریہ کو جل چڑھاتے سمیں اس میں پشک یا چاول رکھیں جیون میں آپ کے کئی اچھے پریوتن آئیں گے سوریہ منتر کا جاک کرنا چاہیے آپ کو ویسے سلاپ ہوگا دوستو سوریہ کو جل چڑھاتے سمیں لال رکھتر کا یوگ اتی اتم مانا گیا ہے دوستو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ نئی یوڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ نئی یوڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ نئی یوڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ نئی یوڈیو آپ تک پہنچتی رہیں